اور سب سے پہلے پریاؤگرہ سے بڑی خبر ہے عباس کو ایڈی کے دفتر میں رکھا کیا قریبیوں نے عباس کے لیے ضروری سامان بھیجوایا بڑی خبر وکیلوں نے ایڈی کے افسروں کے سرگے عباس کے لیے سامان بھیجا سات دن کے لیے ابھی ایڈی کے کسٹڈی میں ہے عباس امساری بڑی خبر پریاؤگرہ سے عباس کو ایڈی کے دفتر میں ہی رکھا کیا ہے خبر یہ کہ ابباس کے قریبیوں نے ابباس کے لیے ضروری سامان بھیجوایا وکیلوں نے ایڈی کے افسروں کے ذریعے ابباس کے لیے سامان بھیجا ہے یہ کہا جا رہا ہے ساب دن کے لیے ابھی ایڈی کی کسٹڈی میں ہے ابباس انساری بدھائک ابباس انساری کی ایڈی کسٹڈی ریمانڈ شروع ہو چکی ہے کسٹڈی ریمانڈ شروع ہوتے ہی ابباس انساری کے قریبیوں نے وکیلوں کے ذریعے ابباس انساری کو روزمرہ کی ضرورتوں کے سامان اور کپڑوں کا ایک بیگ ایڈی کے دفتر پہنچا دیا ہے ابباس انساری نے سارے سامان لے لیے ہیں لیکن کپڑوں کے بیگ میں ایک جو جینز کی پینٹ تھی اسے واپس کر دیا ہے وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ ابباس انساری نے ان سے جانماز اور تصویح مانگائی ہے ایڈی کے افسروں نے انہیں یہ بھروسہ دلایا ہے کہ جب وہ جانماز اور تصویح انہیں لاکر دے دیں گے تو ان دونوں سامانوں کو وہ ابباس انساری تک پہنچا دیں گے تو صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہنے کے دوران ابباس انساری عبادت کرے گا اور خود پر اور پریوار پر جو مصیبت آئی ہے اس سے نجات پانے کے لیے دعا کرے گا دیکھیں بات ہو رہی ہے دون کے بیٹے پر قانونی شکنجے کی زلاکوت نے ابباس انساری کو ایڈی کی ریمان میں پھس دیا ہے پانچ نومبر سے بارہ نومبر تک ابباس انساری ایڈی کی کسٹڈی میں ہی رہے گا اور دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد قاٹ نے ریمانڈ منظور کیا ہے اس کے بعد ایڈی کی ٹیم نے سب سے پہلے اسپطال میں میدیکل کروایا دراصل ایڈی کی ٹیم نے ابباس سے کئی گھنٹوں کی پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پانے پر ابباس کو گرفتار کیا کیا اور چودہ دن کی ریمانڈ مانگی گئی تھی حالانکہ اب سات دن کی کسٹڈی کے دوران ایڈی کی ٹیم ابباس کو لے کر ماؤں، گازپور اور لخنوں سمیت کئی جگہوں پر نیجا کر تحقیقات آگے بڑھا سکتی ہے دیکھیں ایڈی کو ریمانڈ ملنے کے بعد ابباس انساری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھٹاکش کیا اور کہا کہ اب اس دیش میں بولنے کی بھی آزادی نہیں بچی اب ہمارے دیش میں سج بولنے پر پابندی 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 اب آگے بڑھتے ہیں بات لکھیمپور خیلی کی کرتے ہیں جہاں کل گولا میں کون کھلا کرے گا یہ پتا چل جائے گا یعنی کہ کل گولا اپٹناو کی مدگرنہ ہونے والی ہے کڑی سرکشہ کے بیچ کل صبح آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور لکھیمپور مخیالے کے نوین مندیس تھلکے چبوترا نمبر سکس پر مدگرنہ ہوگی کل چودہ ٹیبل پر 32 راؤن کی کاؤنٹنگ ہونے والی ہے آپ کو جانکاری دیں کہ اپٹناو میں خریب 57.35 فیصد مددان ہوا تھا اور اس سیٹ پر کل سات پرتیاشوں کی قسمت کا فیصلہ کل ہونے والا ہے حالانکہ مکہ مقابلہ جو ہے وہ بھاچپا کے امنگری اور سماجوادی پارٹی کے ونے اتیواری کے بیش میں مانا جا رہا تھے ملمنڈی لکھیمپور میں یہاں پر ایس ایس بی کی نگرانی میں پولیس کی نگرانی میں ایوی ایم مسینی رکھیوں ہی ہیں سٹانگ روم میں 149 ویدھان سبھا گولا میں 3 نومبر کو مددان ہوا تھا اور کل 6 نومبر کو مدگرنا شروعات ہو جائے گی یہی پر ہم کھڑے ہیں 6 نومبر پندال میں جہاں پر یہ مدگرنا پندال لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویدھان سبھا کا جو اپ چناؤں ہوا تھا گولا کو کرنات میں یہاں پر کل سبھا 8 بجے مدگرنا جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور لگ بھگ جہاں جیسا کہ آرو کا کہنا ہے یہاں پر کہ دو پہر میں ریجلٹ آنے بھی شروعات ہو جائیں گے اب دیکھنے والی بات یہاں ہوگی جو سات ویدھان سبھا کے پرتیاسی تھے ان میں سیدھے سیدھے سماجدی پارٹی اور بھاٹ پرس کا ہی سیدھے مقابلہ ہے اب کل کس کی کسی کفہنس لہ ہوگا یہ کل دو پہر میں ہی پتا چلے گا نوی نوستی ای بی پی گنگا لکھی پر کلی اور اب بات یوپی میں ہوئے اپچناو کے اعلان کی مینپوری لوگ سبھا اور رامپور شہر ویدھان سبھا سیٹ پر اپچناو کے تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے چناو آیوگ نے پاچ دسمبر کو ان دونوں کی سیٹوں پر اپچناو کرانے کا اعلان کیا ہے جہاں آٹھ دسمبر کو نتیجے سامنے آ جائیں گے آپ کو جانکاری دیں کہ مینپوری لوگ سبھا سیٹ مولائم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد خالی ہوئی ہے جبکہ رامپور شہر سیٹ آزم خان کی ویدھائی کی جانے پر خالی ہوئی ہے یہ دونوں ہی سیٹیں کئی نہ کئی سفا کا گڑھ کہی جاتی ہیں اب ان دونوں ہی سیٹوں کو لے کر سیاسی دلوں نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں دیکھیں یوں تو یہ دونوں ہی سیٹیں سفا کا گڑھ مالی جاتی ہیں لیکن اب ان دونوں سیٹوں پر سبھی سیاسی دل اپنی اپنی جیت کا دعوی کر رہے ہیں مین پوری میں سماجبادی پارٹی کے سرکشک سنستھاپک دھرتی پوتر آدھرنی ملائیم سنگھ یادو جی کے جدھن سے وہ لوگ سبا کی سیر کھالی ہو گئی ہے اور وہاں سماجبادی پارٹی بڑے انتر سے چناؤ جیتنے کا کام کرے گی پرتیاسی کون ہوگا اس کا نرنے مانی راستی ادھر جی کریں گی ہمارا بائی الیکشن لڑنے کا وہ کماری بہن مائے ہوتی جی اس کا فیصلہ لیں گی پر جو پیسے جو بائی الیکشن ہوا تھا جو آجمگڑ کا جو چناؤ ہوا ہے ہم بلکل بھاجپا کے برابر ٹککر پہ کھڑے تھے اور تینوں کا تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا تو ان دونوں زگاؤں پہ اگر کماری بہن مائے تریجی چناؤ لڑنے کا فیصلہ لیتی ہیں تو مجھے امید ہے ہماری پارٹی بلکل طاقتور ہو کر اور بی جی پی کو ہرانے کی استھتی میں رہے گی بھاجپا ہمیشہ اپنے کارکرتاؤں کے دوارا اپنی نیترت کی اپنی پارٹی کی اپنے سرکاروں کی بات جنتہ تک پہنچانے کے بعد ہم لوگ چناؤ لڑتے ہیں تہی تو بھاجپا کا پورا سب کارکرتاؤں ایکٹیب ہیں ہم نے پوری پلاننگ کر لی ہے اپنے بوتوں تک اور اس کے آدھار پر پارٹی پرتیاسی کا جو ایک پرکریہ ہے چین کی اس کو چین کو پورا کر کے پرتیاسی گھوشت کر کے ہم بہت جلدی چناب میدان میں جائیں گے اور مجھے بسواس ہے کہ رامپور لوگ سبا راجمگڑھ لوگ سبا کی تہر جیسے ہم لوگ رامپور ویدھان سبا بھی اور مینپوری کی لوگ سبا بھی سکپورت سے چناب جیتے رامپور میں اپنے چناب ہونے ہیں رامپور شہر سیٹ کی گنتی یوپی کی ہوت سیٹوں میں ہوتی ہے داویداری تو سبھی سیاسی دل کر رہے ہیں لیکن رامپور کی جنتہ کا کیا کہنا ہے یہ بھی جاننا بہت سکتی ہے اتر پردیش کی سب سے ہوت سیٹ مانے جانے والی رامپور ویدھان سبا سیٹ پر ایک بار پھر اپ چناب کی گھوشنا ہو چکی ہے آپ کو بتا دوں آزم خان کو ہیٹ سپیچ ماملے میں سزا ملنے کے بعد یہ سیٹ رکھت ہو گئی تھی اور اس کے بعد چناب آیوگ نے یہاں پر چناب کی گھوشنا کر دی ہے جو کہ 5 دسمبر کو یہاں پر متدان ہونا ہے اور 8 دسمبر کو متگڑنا جس کے بعد یہ ساف ہو جائے گا کہ رامپور کا یہ قلعہ آخرکار کس کی ہاتھ جانے والا ہے ہم نے پیچھے بھی یہ پایا لوگ سبا اچناب میں رامپور کی سیٹ پر جہاں کی سمجھواری پارٹی کا ہمیشہ یہ گھڑ رہا ہے اور اس کے باب جود بھی یہ یہاں پر کمل کھلنے میں کامیاب ہوا لیکن اب ایک بار پھر لوگوں کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہیں کہ کیا آزم خان کے بدلے یہاں پر کون اپنا ورچسپ قیم کرنے میں کامیاب ہو پائے گا تو دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں رامپور کا یہ قلعہ کس کے ہاتھ لگتا ہے ایوی پی گنگا کے لیے میرا ویشنکر رامپور ایک بار بی جی پی کو جیتا کر دیکھ لو سب کچھ سول ہو جائے گا کیا وہ اس لائق نہیں ہے ظاہر بات ہے جب پبلک کے پاس روزگار نہیں ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہمارے بدھائیگی نے بہت کچھ کرا حالانکہ آزم خان نے رامپور کے لیے بہت کچھ کرا لیکن اب جو جب سے وہ ان کا یہ کیس پہ پھنچ گئے تو اس میں پھر رامپور کا یہ سمجھ نہیں گی کہ اب کلکل کاروبار سے رامپور میں اپچناو کی گھوشنا کے بعد سے ہی آچار سنگیتا شروع ہو گئی ہے اور پرشاسن نے سبی راجنیتک دلوں کے وارڈنگز اور پوسٹوں کو ہتانے کی کارروبائی شروع کر دی آگامی اپچناو کے دریشتگیت جنپر میں آچار سنگیتا آدرس آجار سنگیتا لاغو کر دی گئی ہے تو ہماری پوری ٹیم لادکاری صدر اور پلی سپورس کے ساتھ دلگر پالکا کی پوری ٹیم یہ آدرس آجار سنگیتا کی اچھر سا انپاران کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ہم لوگ اس کے لیے تدکال پروہ سے جیسے ہی یہ جاری ہوئی ہے جیسے ہی یہ نردیس ہم کو پرابت ہوئے ہیں تو تدکال پروہ سے ہم لوگ اس پراب میں پروہ سنگیتا ہیں ہمارچل کے سولن زلے میں بددی نام کے جگہ پر مائیواتی جن سبحہ کو سمبودھت کرتی بھی نظر آنے والی ہیں اور بسپا کے لیے وہ ووٹ کی اپیل وہاں پر کریں گی تو ہمارچل کے رن میں بہن جے بھی اترنے والی ہے کل ان کی ایک سبحہ خونی ہے سولن کے بددی میں کہا جا رہا ہے اور وہاں پر ہنکار بھرتی بھی نظر آئیں گی مائیواتی آگے بڑھتے ہیں بات آگرا کی جہاں میٹ کاروبھاری اور بسپا کے پورو ویدھائک زلفکار بھٹو پر شکن جاکس نے لگا کے زلفکار کے چھکانوں پر آئیکر ویبھاگ کی چھاپے ماری کے ساتھی پاکستان کنیکشن بھی سامنے آگیا کے اس کے بعد پوفی آئی جنسیاں دراصل ٹیکس میں ہیرا فیری کو لیکر آئیکر ویبھاگ نے زلفکار کے خر دفتر اور کئی چھکانوں پر چھاپا مارا ایچ ایم ای گروپ کے مالکوں کے پاکستان دورے کی تصویریں بھی سامنے آگئی تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آئیکر نے گھنٹوں تک جاج پرتال کی کھوپی آئی جنسیاں ایکٹیو ہو گئی ہیں اب پاکستان کنیکشن بھی سامنے آگیا کے اور ایک پہلو سی جاج پرتال ہو رہی ہے تین تصویر ہیں شروعات سے لے کر اب تھا اور اب بات بلیا سے آئی دلچسپ پسویر کی جہاں وقت کی کمی کی چلتے زیجے میں رجیش پارٹک دوڑ لگاتے میں دکھائی دیئے اور دوڑتے دوڑتے کارکرم اس premiers تک پہنچے دراصل بلیا میں دو جگہ پر عزتantically سیم رجیش پارٹکہ کارکرم تھا ساتھ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ایک کارکرم میلیٹار گاؤں میں تھا جہاں انہیں ایک پرتیما کا انع���ان کرنا تھا لیکن یہاں پہنچنے میں دیری کی چلتے جیسے ہی وہ ہیلکاپٹر سے اترے تو کارکرم اس تھل تک پہنچنے میں وہ دوڑن لگاتے ہوئے دکھائی دی گئے ساتھ ہی آندھیرہ ہونے کے چلتے جلدی اسے مورتی کا انعابرن کیا اور پھر جل سبھا کر کے وہاں سے واپس لوٹ گئے تو ان کے کارکرم جہاں پہنچنے میں دیری ہوئی ہیلی کوپٹر سے اترے اور اس طریقے سے دوڑن لگاتے ہوئے دکھائی دی اپنے کارکرم میں شنک ہوئے ایک سبھا کو سمبودھے بھی کیا اگلی خبر بلند شہر سے ہے جہاں لوک ننمان ویبھاگ منتری جتن پرساد نے گیسٹ ہاؤس میں پاٹی کی بدہ ادھوکاریوں اور کارکرتاؤں سے ملاقات کی اس کے بعد جن پرپنیدیوں اور ادھوکاریوں کے ساتھ میٹنگ بھی کی گردہ مکھ نے سڑکوں کو لے کر کہا کہ مکھے منتری کے آدیش پر سبھی سڑکوں کی سمکشہ کی ہے شتیگرست سڑکوں کو بنوایا جائے گا ادھوکاریوں کو اس کے لیے نردیشت کیا ہے پہلے بھاری ورشہ کے کارڈ کافی سڑکیں شتیگرست ہیں مگر اب جو مانے مکھ منتری جی کا انسپش نردیش ہے کہ سمیہ سیما پر یوچ ستر پر بھاگ کام کرتے ہوئے سبھی شتیگرست سڑکوں کی مرمت کروائے اور اسی ابھیان کے تحت آج میرا یہاں آنا ہوا ہے اور بلند شہر جنپت کی سبھی سڑکوں کی سمکشہ کی گئی یوچ ستر پر بھاگ کام کر رہا ہے اور جلد سے جلد یہاں جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کو موٹربل بنایا جائے گا ان کی مرمت کرائی جائے گی لکنو سے خبر ہے لکنو میں جیل کے بھیتر یوک نے پھاسٹی لگا کر جان دے دی ہے دو مہینے سے جیل میں بند یوک کے پھاسٹی لگانے کے بعد افرہ تفری کا ماحول بن گیا ہے جس کے بعد بلدرامپور اسپتال میں پہنچے پریشنوں نے ہنگامہ کیا اور آروپ لگایا کہ ان پر پوسٹ موٹم نہ کرانے کا دباؤ بنایا جا رہا تھے بلکہ یوک کی جیل کے اندر ہتیا کی گئی ہے یہ بھی پریشنوں کی طرف سے بات کہی گئی ہے جیل میں موت جس کے بعد سے ہڑکم بلدرامپور اسپتال پہنچے پریشن وہاں پر جمپ کر ہنگامہ کیا جیل کے اندر یوک نے فاسی لگائی یوک کی موت سے پریشن بہت گسے میں ہے بلدرامپور اسپتال پہنچے وہاں پر ہنگامہ کیا یوک کی حقیق کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے پولیس پریشنوں کو سمجھاتی بھی دکھائی دی رکھی اگلی خبر بچتی سے ہے جہاں ایوی پی گنگا کی خبر کا بڑا اثر ہوا کے عویت قبضے کے معاملے میں خبر دکھائی جانے کے بعد پرشاہ سن نے کاربائی کی اور موقع پر ایس ڈی ایم دیسل دار سمیت راجسوہ ٹیم نے پہنچ کر کے عویت قبضے کو ہتوایا دراصل بھاشپا کے پور ویدھائک پر آروپ تھا کہ انہوں نے راتوں رات اویت طریقے سے سرکاری ابھی لے خوں میں درج گڑھے کو مٹی پات کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور نرمانہ دین اپنے بھون تک جانے کے لیے راستے کا نرمانہ کروا لیا جس کے بعد ایوی پی گنگا نے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا اور اس کے بعد اب کا روای ہوئی ہے ایوی پی گنگا پر خبر پرمکتا سے چلی اس کے بعد خبر کا ہوا بڑا اثر ایکشن لیا گیا سرکاری زمین پر کب سے کا یہ پورا ماملہ ہے اور یہاں سے اگلی خبر ہے جہاں پریون ویبھاگ کا گزب کارنامہ سامنے آیا ہے یہاں ایک روڈویز بس نے بچے کو ٹکر مارتی دھتنا کے بعد جب جارج کی گئی تو پتا چلا کہ جس بس نے ٹکر ماری وہ پشلے چار دنوں سے ڈپو میں کھڑی ہے اور کوئی دوسری روڈویز بس کی طرف سے اس کا ٹکٹ کاٹا جا رہا تھا اس خبر کے سامنے آنے پر پریون ویبھاگ میں ایک خلبلی مچ گئی ہے اس بات کا خلاصہ جب ہوا تب ہوا جب ہائیوے پر دوڑ رہی دوسرے نمبر کی بس نے ایک ہی وقت کو غائل کر دیا اور اس کا چالک لاپروہی دکھاتے ہوئے بس کو بھگا لے گیا خبر گازے باد سے ہے جہاں کیندری منتری ویکی سنگھ نے شہر کے وکاس کاریوں اور بڑھتے پردوشن کو لے کر اہم بیٹھتی جن پرتنی تھی اور ادھکاریوں کے ساتھ ہوئی اس میٹنگ میں کئی مددوں کو لے کر چرچہ کی گئی اتنا ہی نہیں بڑھتے پولیشن کو لے کر کیندری منتری ویکی سنگھ نے دلی سی ایم آرون لکیش ریوال پر دنگ زبھی کا ساتھ ہمارے ساتھ کیندری راجی منتری جنرل ویکی سنگھ ہیں سر آج آپ کازے باد نے اپنے دیشا کی بیٹھک کی ہے شہر کے وکاس کاری کو لے کر جن پرتیدی ریوی آپ کے ساتھ پہ ادھکاری آپ کے ساتھ پہ تو شہر کے وکاس کے لئے کیا بات چیز جہاں تک ہمارا جلا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ہم بہت آگے چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور اس میں پرگتی نہ کریں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ہر چھیتر کے اندر ہمارا جلا سب ماپ دلوں پر کھلا ہو سر اگر بات کی جائے دلی انسی آر کی آگازے واد کی نویٹا کی اس سمیں جو پولیشن سے وہ حالات کافی پچ سے بہتتا پولیشن کو لے کر کیا کوئی گاہیڈ لائن وغیرہ جاری کیا اس کو لیکن کوئی بات چیت ہو دیکھیں جہاں تک پولیشن کا سوال ہے دلی میں چار سو ہم تو تین سو کچھ کے اوپر ہیں اور پوشش کی جاریے کہ جو دھول ارنے سے جو ازاد جانا پرموشن جو پولیشن ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کے لیے سب عدیکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی پر جو نکلتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے گوشپوری فلم سٹار پوان سنگھ آج بلیا کوٹ میں حاضر ہوئے اور عدالت میں اپنا پکش رکھا دراصل پوان سنگھ کی پتنی نے بھرن پوٹن کو لیکر مقدمہ کیا ہے جس کو لیکر نوٹیس جاری ہونے کے بعد پوان سنگھ کو پیش پونا پڑا اور اس طوران کوٹ کے باہر اور کوٹ پریصد میں کافی گہما گہمے کا ماحول بھی دکھائی دیا کوٹ میں پیش ہوئے پوان سنگھ کوٹ میں اپنا پکش رکھا ہے اپنی دلیل رکھی ہے اور نوٹیس جاری ہونے کے بعد وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کوٹ میں پوان سنگھ پتنی سے بھرات کو لیکر یہ ماملہ کے بھرن پوشن کا ماملہ درج کیا تھا پتنی کی طرف سے اس ماملے میں پوان سنگھ کوٹ میں پیش ہوئے جس میں آج پوان سنگھ آئے اور ہادیر ہوئے ہم نے انترین بھرات پوشن کے لیے دو لاکھ روپے کے پرتیمہ مانگ کیا ہے جب تک مقدمہ نستاران نہ ہو اسی پر سنوائی جو ہے 20 بھارہ 22 کو لگی ہے 20 دیسمبر کو اور 20 بھارہ کو نستاران ہوگا اس دن بھی پوان کی ریسی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر بلرانپور سے ہے جہاں تول سفور علاقے میں ایک بیبس پتی اپنی مری ہوئی پتنی کو انصاف دلانے کے لیے دھکاریوں کی چوکھٹ پر ٹھوکرے کھاتا دکھائی دی رہا کے براصل گرام پردھان اور سٹوٹری نے پچھلے سال اس کی پتنی کو کاغزوں میں مرت دکھا دیا تھا جس کے چلتے اسے مکھے منتری سواس بیما یوشنا کا لاب نہیں ملا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی بڑے بابو کو دیا بڑے بابو جیسے ایک دن ٹھیک کیے دوسرے دن ہمارے عورت کا میرا نام راسانتار سے کٹ گیا اس لئے چیک نہیں ہو پایا آواز تو اس میں ہم نے دون بھاگ شروع کیا تو کاغر نکلوایا تو ہمارے عورت کو سن دو ہزار اکٹائیس میں مرت بھوکش کر دیا اس لئے علاج نہیں ہو پایا 28 اکٹوبر کو رات میں وہ دو بجے انتہال ہو گئی پرکرڈ ابھی سنگیان میں آئے ایک اپلیکیشن پراخت ہوا ہے چھاں تاریخ کو جس کے سمبند میں جو ہے ڈی ڈیو کی ماتن سے اس کی جاج کرائے گی اور ستھتا کی جاج کرتا ہے جو ریپورٹ آنے پر آشک کر رہی تھی اب خبر نوائیڈا سے ہے لاپرباہی کے چلتے ماسوم کی موت ہو گئی کنسٹرکشن کا کام چلتے وقت اچانک سے حادثہ ہوا مٹی کے نیچے دبنے سے آٹھ سال کے ماسوم کے موت کی خبر ہے سیکٹر اکٹس میں کام کر رہا تھا مزدور کا پورا پریبار اور کنسٹرکشن پر روک کے باوجود بھی کام چل رہا تھا کام کرنے والی کمپنی کے نیموں کو درکینار کرنے کی خبر ہے ماسوم کی موت سے پریبار میں کوہرام مچا ہوا ہے مٹی کے نیچے دبنے سے آٹھ سال کے ماسوم کی موت جس کے بعد سے پریبار میں ماتم ہے سیکٹر اکٹس میں کام چل رہا تھا مزدور پریبار کام کر رہا تھا اور کنسٹرکشن پر روک ہے لیکن اس کے باوجود بھی کام یہاں پر چل رہا تھا کمپنی کی صافتور سے یہ لاپرواہ کی ہے کام کرنے والی کمپنی کے نیموں کو درکینار کرنے کی خبر جس کے بعد ماسوم کی موت سے پریبار میں ماتم پرطابگرد سے بڑی خبر ہے پرطابگرد میں پولیس کی بڑی لاپرواہی کا خلاصہ ہوا ہے سمن کا نوٹس کرنے میں پولیس کی لاپرواہی دکھائی دی ہے نوٹس چسپا کرنے کی جگہ صرف کھانا پورتی پولیس کی طرف سے کی گئی صرف نوٹس کا فوٹو کیچا گیا اور نوٹس واپس اپنے سات پولیس کرمی لیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں رسل یہ پورا ہی معاملہ نگر کوچوالی کے اچلپور کا ہے جہاں چار سپاہی سمن کا نوٹس چسپا کرنے رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں اور دیوار پر نوٹس چسپا کرتے ہوئے کوٹو کیچوایا جاتا ہے اور پھر نوٹس کو سات لے کر کے پولیس کرمی وہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں جبکہ نوٹس کو دیوار پر چپکا کر چھوڑنا ہوتا ہے اور یہ سب کو پھتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسا آخر کیوں کیا 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 اس طرح کی لاپروہی پولیس کرمیوں نے کیوں بڑھتی بہت بڑے سوال کھڑے ہوتے سی سی ٹی وی میں پولیس کی پوری کرتوت قید ہو جاتی ہے نوٹس اپنے ساتھ لے کر کے پولیس کرمی جاتے ہیں نوٹس کا فوٹو کچھ کر کے وہاں سے جاتے میں پولیس کرمی دکھائی دے رہے ہیں پولیس کی لاپروہی سی سی ٹی وی میں کیا دھو گئی یہ بڑی خبر صرف کھانا پورتی یا پولیس کر رہی ہے پرتابگر سے بڑی خبر پولیس کی بڑی لاپروہی کا خلاصہ یا پر سی سی ٹی وی کے ذریعے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسی خبر کے ساتھ دستہ دستہ ویز میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار چاری ہے اب بنے رہے ہمارے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی